اسلام علیکم جی سٹوڈنٹس آج اسی جدید شاعری دا چوتھا ٹاپک ڈاکٹر فقیر محمد فقیر پڑھا گے ڈاکٹر فقیر صاحب دے کتاب مواتے سوڈس لے بست شاملو اچھا جی جدید شاعری دے اسی پہلے تین ٹاپک جڑے پڑے وہ جدید نظم یا فری ورس جنہوں اسی کہنے ہیں یعنی ازاد نظم دے ٹاپک سی احمد راہی باقی صدیقی منیر نیازی تین نوی جدید نظم دے شاعر سی آج چوتھا شاعر ڈاکٹر فقیر اے اونا تو ہٹ کے وے انہ دی جدید نظم بھی اس کتاب وج موجود ہے فری ورس ہے وے لیکن بہت تھوڑی ہے زیادہ تار پاباند نظمہ نے اور موضوعی نظمہ نے اور نظمہ دے زیادہ تر ٹاپک بھی قومی شاعری دے حوالے نظم یعنی یہ کتاب قومی شاعری ہے جدید شاعری انہوں اسی نہیں کہہ سکے گئے سکرین تو آج سامنے اگوائی کتاب دو سو آٹھ نمبر صفحہ مواد دے ڈاکٹر فقیر صاحب پنجابی زبان دے سچے سچے سیوک یعنی خدمتگار سی انہاں سٹھ سال تک پنجابی زبانوں حضرت دے خدمت کی تھی یعنی تقریباً ساری زندگی یہ پنجابی زبان نہ وابستہ رہے آپ ایک کو ویلے محقق یعنی انہوں نے شخصیت دیا مختلف جاتا نہیں وہ سیم ٹائم محقق بھی سی ریسرچر نو کہندے نے مدون تدوین کار نو کہندے نے ایڈٹ کرن والے نو کہندے نے انہاں سوفیہ اکرام دا کلام ایڈٹ کر کے شایع کروایا ایڈیٹر نے رسالہ جا کر دے رہے شاعر نے صحافی نے نکاد یعنی کرٹک نے مورخ نے اور عدیب نے جمعن تو لے کے مرن تک ساری زندگی پنجابی زبانوں عدر نال وابستہ رہے اینا دی جڑی خاص گل خود تے لکھ دے رہنے لیکن نال معاثرین جڑے اپنے ہم اثر لوگ سی جڑے نامور عدیب سی جڑے اردو وچھ لکھ رہے سی انہوں بھی پنجابی وال مور ہے پنجابی زبان دی خدمات دی وجہ دو انہوں بابا پنجابی یا شاعر پنجاب یا خیام پنجاب جیسے الکا بات نال نباتیا کیا ڈاکٹر فکیر صاحب پنج یون انیس سو نو پیدا ہوئے اچھا جی ہے پہلا پیرا گراف صرف آئے کا انٹرو دے طور پر باقی ای اوبجیکٹیف دے حوالے نال یا نہ دیکھ انٹرو دے حوالے نال سارا لکھان دے ضرورت نہیں صرف پہلا پیرا گراف ایتھو تک کافی ہے پنج یون انیس سو نو پیدا ہوئے والدہ نا حکین میاں لالدین اصل نا فکیر محمد تخلص فکیر سی انیس سو پندرہ نو اسلامیہ ہائی سکول اجنہ والا تو میٹرک کی تا میٹرک ویچی پندرہ سال دی عمر سی والد صاحب فوت ہو گئے والد دی وفات تے ایک فیل بدی نظم گئی جڑی مرسیہ دی شکل گچ سی او دا ایک شیر اس طرح ہے یعنی یہ دے تو پتا لگتا ہے کہ آپ شاید پیدائشی طورتیں شاید تھی کیونکہ اے شیر یا اے مرسیہ جڑا والد صاحب دی وفات تے لکھیا سی فکر و فندے اعتبار نال عالی پائدہ دل دی وستی وستی اجاڑ میری واسی آپ نے کتے صدار چلے رونا دے کے میری آنکھیا نو لے کے دل دا صبر قرار چلے دل دی وستی یعنی دل کی بستی وستی یعنی آباد اور وستی یعنی بستی میرے دل کی آباد بستی اجاڑ کر واسی یعنی بستی وے چرین والے آپ نے کتے صدار چلے یعنی میرے ابا جی جڑے میرے دل بچ بستی سی میرے دل دی بستی بستی نو ویران کر کے اجاڑ کے صدار چلے روانہ ہو رہے نے اور رونا دے کے میری آنکھیا نو لے کے دل دا صبر قرار چلے میری آنکھا نو ہمیشہ گا رونا دے کے میرے دل دا صبر و قرار لے کے جا رہے نے یعنی اس شیر کو اندازہ ہوندہ ہے کہ ڈاکٹر فقیر صاحب اندر شیر کہنے دی ایک قدرتی صلاحیت موجود سی انیس سو تیہی نویرہ نے دی پنجاب ہومیوپیتک کالج گجران والا تو بیچلر آف ہومیوپیتک میٹیسنز بیچ سند لئی اور ایک شفاہ خانہ کھول لیا اور دی وجہ تو ڈاکٹر بھی کہلان لگ بھی پھر ڈاکٹر ایچھاڈ کے ٹھیک اداری کر دے رہے یعنی ذریعہ معاشدی خاطر مختلف کم کر دے رہے لیکن نال نال شیر و شائری تے عدوی مشاغل بھی بڑھت رہا تھے انیس سو چووی ویچے نہ دی سب تو پہلی کتاب صدای فقیر چفی سال دی عمر وچ شائع ہوئی ایتھلے نہ دیا کچھ کتابان دیتی ہیں جا رہی گیا نے نا نے جینا بچوں کچھ زیادہ ہم نے جڑی اوبجیکٹیف وچ پوچھ سکتا ہے میں ہوتا دست دینا صدای فقیر یاد رکھنا انیس سو چووی چھ پیسی تے شائعی دی سب تو پہلی کتابیں دوسرا نمبر تے روبائی آتے فقیر یاد رکھنا جی اہم کتابیں روبائی فارسی شائعی دی سنفے اور فارسی شائع عمر خیام روبائیاں دا بنا معروف شائع انہیں نے چونکہ پنجابی روبائی لکھی اس واسطے نمک پنجابی دا عمر خیام یا خیام پنجاب کیا جندر روبائی اصل جی فارسی شائعی دی سنفے جلدہ چار مصرے دا ایک بند ہوندہ ہے پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ اکوئی ردیف کا فیہ دے ہوندے نے تیسرے مصرے بیچ ردیف کا فیہ نہیں ہوندہ انہیں دا کمال ہے کہ انہیں کتابی صورت میں جڑیاں روبائیاں چھپوائیوں کو پانچ سو تو زیادہ روبائیاں نے اور روبائی دے جننے ممکنہ بزن ہو سکتے ہیں کوئی چھپوائی اوزان نے انہیں سارے اوزان ویچ انہیں روبائیاں لکھی آنے مواتے تو اڈس لیبس چھ شامل ہیں انہوں اگر ڈسکس کرنے ستارہ دن کتاب یاد رکھنا اپجیکٹیو چھپوچ سکتا ہے جنگی نظمہ نے ساریاں انیس سو پینٹ ویچ جدو جنگ ہوئی انڈیا پاکستان دی جنگ اوفیشل چھ ستمبر تو لے کے سترہ دن تک جاری رہی سی وہ دی شدت چھے تو لے کے یارہ ستمبر تک سی لیکن ویسے ستارہ دن بند دینے انہوں ستارہ دن دے بیچ ہون والیاں چھوٹیاں موٹیاں جڑپاں بڑیاں جڑپاں اہم واقعات جو بھی جڑے جڑے علاقے بیچ ہے یعنی چوینڈا ہے یا واغا بارڈر ہے یا زفر والے جنہیں بھی علاقے سی جنہیں علاقے بیچ غیر معمولی جڑے بھی واقعات روز پیش آنے رہے اس تارہ دن دے واقعات نے انہا کٹھا کر کے کتابی صورت میں چھپوا دیتا ہے انیس سو ستوین جانویں انہا مغربی پاکستان پنجابی عدبی اکادمی قائم کی تھی یعنی پہلے مشرقی پاکستان تھے مغربی پاکستان تھی پھر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا مغربی پاکستان پنجابی عدبی اکادمی یعنی اکادمی قائم کی تھی اور اس پلیٹ فارم تو پنجابی کلاسی کی شیری سرمایہ ایڈٹ کر کے تدوین کر کے چھپوایا اور انہاں دا بڑا گارنام آئے انیس سو اکونجہ بیچ پنجابی ناہدہ رسالہ جاری کی تھا ڈاکٹر فقیر صاحب دیا صحافتی خدمات اس رسالے دے دریئے سامنے آن دیا کیونکہ انیس سو اکونجہ تو لہا کے ساٹھ تک اے واحد رسالہ ہے اس دوران ہور کوئی پنجابی رسالہ ایسا نہیں یہ دے تو سانو پنجابی صحافت دی تاریخ پتہ چل دی ہوئے تحریکی ازادی ویجوی برمای صالحہ ساری زندگی علم و عضب اور خاص طورت پنجابی عضب دے خدمت ویج بزاری یارہ ستمبر انیس سو چھوٹ کر دوں وفات پائی موادتیں جڑی تھوڑ اس لیوست کتاب شامل ہے دے بارے دو گلہ شائری ڈاکٹر فقیر صاحب دے شائری دیا تیسری کتاب ہے انیس سو چرنجا ویچ چھپی ایدہ انتصاب گورنر سندھ دے نائے ایک سو اٹھائی پیج نے ایدہ ویج کل ترانوے نظمہ شامل نے اور کتاب دے بچہ اوگیکٹیو دے حوالے نال یاد رکھنا مولانا زفر علی خان نے لکھیا ڈاکٹر فقیر صاحب دی اس کتاب بارے جو انہا رائے پیش کی تھی وڑی خوبصورت رائے ہوئے اور اوگیکٹیو سانو ڈاکٹر فقیر دے مواقع دے موضوعات سمجھن دا موقع ملتا ہے سوہ جڑی کوٹیشن فارم بھی دیتی ہوئی ہے لازمی نہیں کہ تسی کوٹیشن ہی لکھنی ہے اے اردو بیچ چھے دوچہ اردو بیچ سی تسی اس دوچے نو دوچے دے اس حصے نو اپنے لفظوں بیچ پنجابی بیچ لکھ سکتے ہو رٹا لانا یا ایز ایک کوٹیشن لکھنا ضروری نہیں ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب نے پنجابی زبان میں اپنے خیالات پردے کلم کر کے اہل نظر کے لیے تفریق کا سامان ایک نئے انداز سے پیش کیا ہے یعنی یہ جڑا دور سی اس فیلے لوگ کی زیادہ تر پابند شاعری لکھ رہے سی یا پھر روایتی شاعری لکھ رہے سی جڑی ساڑیاں داستانہ نے جس طرح داستانی عضب یا پھر تصوک لکھیا جا رہے سی اینا پہلی واری قومی مسائل نو یا جگہ لبو کے حالات حاضرہ دے مسائل نو جڑے پاکستان نو اس فیلے چیلنجز در پیش سی او ایک نمے انداز بیچ لوگ کا سامنے پیش کی تا تی باچانے گار جڑا ہوندہ ہے عام طور دے کتاب دی کوالٹیز پڑن والے نو دستا ہے تے ایتھے بھی مولانا زفر علی خان صاحب نے بھی اس کتاب دیا تاریفائی گیتیاں نہیں اس کتاب کا کمپیریزن مولانا حالی دی مدو جذر نال کرتے ہوئے کہندے نے مولانا حالی مرہوم نے جو کام اپنی شہرہ افاق تصنیب مسدس مدو جذر اسلام سے لیا ہے مسدس مدو جذر اسلام مسدس حالی اداماروث نال وہی کام ڈاکٹر فقیر نے اپنی کتاب مباتے سے لیا ہے اخیر میں میں تمام پنجاب واسکیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ حسن و عشق کے قصے کہانیوں کی بجائے انتوں دستا ہے نا کہ اسفل لہیر رنجا سونی مئیوال سسی پننک اس طرح دے قصے آنا دور سی تے اوہ زفر علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہ دی بجائے ڈاکٹر فقیر صاحب کی کتاب مباتے کو پورے شوق اور توجہ سے متعلیہ کریں اس طرح جہاں آپ کی عدوی مشاغل برقرار رہیں گے وہاں قوم کے لیے تعمیری کام کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اچھا جیو پہلے دو پوائنٹ ایک پیج تو زیادہ نہ ہوں اس ایکسپیکٹڈ کوئسٹن ایکزیمینر کی پوچھ سکتا ہے موادتے قومی پنجابی شائری ہے تو اڈا اس بارے کی خیال ہے یا موادتے حرکت و عمل دی شائری ہے ثابت کرو کتاب بارے دو چار گلہ محمد جنید اکرم صاحب ڈاکٹر فکیر محمد فکیر دن نباسے نے اینہ نے ڈاکٹر صاحب دی شائری نو چار ادوار بیج تقسیم کیتا ہے پہلا دور آغاز دوں یعنی انیس سو پندرہ میں جدو انہا پہلا شیئر کیا اودوں تو لہے کے انیس سو تی تک جدو تحریک ازادی ہند اپنے اروج دے سی دوسرا دور انیس سو تی تو لہے کے انیس سو سنتالی تک تک دا ستارہ سال ہوتے موہی تھے اس دور نو انہا نے تحریکی شائری کیا ہے تیسرا دور جدو پاکستان بند گیا انیس سو سنتالی تولہ کے اکتر تک جدو پاکستان ٹوٹ گیا اکتر تک انہوں متحدہ پاکستان دنا دیتا ہے جاتکہ آخری دور انیس سو اکتر تولہ کے چورتر تک یعنی جس لئے اکتر جی بنگلہ دیش علاق ہو گیا چورتر جی ڈاکٹر صاحب دی وفات ہو گئی اصل جہ چار سالہ دور الگ کرن دا مقصد کی ہے یہ دا مقصد ہے کہ اکتر تک جڑی ڈاکٹر فکیر دیشائری مل دی ادھے بیچ کدرے بھی مایوسی نہیں ہے ادھے بیچ کدرے بھی کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جہ دے بیچ مایوسی یا ناؤمیدی نظر آن دی ہوئے اے تین سالہ یا چار سالہ دور ایسا ہیں جہ دے بیچ انتہائی مایوسی نظر آن دی ہے اس پاس دے چار سالہ دور الگ کی تا ہے وہ دی وجہ بھی یہ ہوئی سی کیا جاندہ ہے کہ ڈاکٹر فکیر صاحب اس دکھنوں برداشتی نہیں کر سکے اور حقیقت ہے کہ جنا لوکہ نے پاکستان بنان واسطے جانا قربان کی دیا جنا کلمی عملی مالی جانی جہاد کیتا وہ اپورڈ ہی نہیں کر سکے کہ پاکستان جڑا حقیقت لیا جیدے واسطے لکھا جانا دی قربانی دیتی گئی وہ دو ٹوٹے ہو گیا مواتے تیسرے دور دی کے تاہوے لیکن کیام پاکستان تو بات چھپن والی پہلی کتاب ہے کتاب بھی شامل ساری ہیں نظمہ کسے نہ کسے سرنامے تحت یعنی ٹائٹل نظمہ ہوتے دیتے گئے نہیں اوورال یعنی پوری کتاب پڑھن تو بات جڑے اہم یا جڑے زیادہ موضوعات سامنے آن دینے وہ مواتے دی شائری حرکتوں عمل تے ادمو حمد ادمو حمد نو کہن دینے دی شائری یہ مواتے تو مراد آگدے علاؤ لاتان پامبرد شولے وغیرہ یعنی مواتے دا مراد آگی یا آگدیا شولے یا آگدیا لاتان یا آگدے پامبرد لہذا ڈاکٹر فقیر صاحب دی اس کتاب مواتے دا علامتی مطلب کی ہے انہ نے اس شائری دے ذریعے یا اس کتاب دے ذریعے آل کیا آل کی سست لوگ سستی دے مارے لوگ بے حمد تے بے آسی یعنی مایوس لوگان دے دلان بیچ آس حمد حوصلہ حرکت اور عمل دے مواتے بارے لے یعنی انہیں انہیں اندر مایوس لوگ کا اندر سست لوگ کا اندر ناؤمید ہو گئے لوگ کا اندر ایک حمد حوصلے تے آس دی چنگاری روشن کرن بھی کوشش کی تھی کتاب دے موضوع آگد درشن ایل نے جی پہلا دوسرا تیسرا موضوع حمد ناد تے قرآن نے اے اگر تسی چاہو دے نا بھی لکھو لیکن اگر کتاب دا آنیلسز پوچھ لے کہ مواتے دا موضوعاتی مطالعہ کرو پھر لکھنے ضروری نہیں لیکن اگر پوچھے کہ صرف تسی عظم و حمد والی یا نظمہ دے فوکس کرو یا ڈسکس کرو تو پھر تسی چوتھے پوائنٹ تو بھی شروع کر سکتے ہو میں پڑھ دے نا حمد شائر برکت واسطے سواب واسطے اور آغاز دے طورتے خیر و برکت واسطے حمد تو آغاز کرتا ہے جو میں قرآن حجید بیچے سورہ فاتحہ جڑیو ساری اللہ تعالیٰ دی تاریفے اوکڑا ویچ راہ سے رحمت دا سبب آیا فقیر اے مواتے ویچ شامل حمدے جیدہ ٹائٹل ہونا رحیم دیتا ہے اور کوئی کافی لمبی حمدے جیدہ ایک بان صرف میں تھے درج کیتا ہے اوکڑا ویچ راہ سے رحمت دا سبب آیا فقیر یعنی میں جس لئے بھی اوکڑ ویچ مشکل ویچ آیا ماں میں نو اللہ تعالیٰ دی رحمت میرے اتے نازل ہو گئی میں نو ہی نہ ہو دیا سانج یہاں دا ٹاب آیا فقیر سانج کہندے نے مطلب اللہ تعالیٰ دی خاص توجہ ٹاب کہندے نے طریقہ کار دوں کہندہ جس لئے میں مایوس ہوں ناما میں نو اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت آ کے حوصلہ دیں دیئے لیکن پھر بھی میں جڑا ماں میں نو طریقہ نہیں آیا کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ دی رحمت دا شکر کرا سکھ ویچ آنکھ ساکھ محرم یار یاد آئے پڑے کہندہ سکھ ویچ جس میں سکھی سی میں نو اپڑے ساکھ یعنی رشتے دار محرم یعنی واقفکار رازدار اور یار دوست سارے یاد آئے دکھ ویچ پر کوئی یاد آیا یعنی ریالیٹی کی یہ کہ اسی سکھ ویچ نا تے راب نو یاد کرنے اور دکھ ویچ جڑے سکھ دے زمانے دے یار دوست رشتے دار ہون دے او کوئی یاد نہیں آنڈا او کوئی مدد واسطے نہیں پہنگ دا اس کے لئے اگر کوئی یاد آنڈا تو صرف اور اللہ تعالیٰ دی ذات ہون دی ایک ہور حمد ایک باندے جی آسان لگے دیا لکھ لینا کون ہمدہ ٹائٹل ہے کون اے بھی لمبی ہمد ہے جدہ جو ایک باند کون فقیر بہار ہسائے اے فقیر بہار کون لے کے آنڈا ہے جنگل پربت کون بسائے جنگل تے پہاڑ کون آباد کرتا ہے وقتے سوتے کون سکائے سوتے چشمیں بہتے ہوئے چشمیں پانی کون جاری کرتا ہے کھولے سکے ناکے کون سوری بہتا ہوا پانی کون خوشک کرتا ہے کھولے سکے ناکے کون اور خوشک چٹیل میدانہ ویچ پانی کون جاری کرتا ہے سکے ناکے تو مطلب یعنی خوشک چٹیل میدان ویچ نکہ کھول دینا یعنی پانی جاری کر دینا مثال آب زمزم جس طرح تو انہوں پتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیر رگڑے دو تو چشمہ جاری ہو گیا اکھاں وچوں جاکے کون باروں ویندیاں تھاکے کون کہندہ کون جڑا مسلسل سانو ویخ رہا ہے کون جڑا سانو مسلسل ٹھکنا ہندہ ہے مطلب روکنا خیال رکنا خیال کرنا وغیرہ قرآن دا حق قرآن مجید مسلمان دی مقدس کتاب قرآن دے انسان ہوتے تین حق نے پہلا حق پڑھنا دوسرا حق سمجھنا تیسرا حق عمل کرنا افسوس نہیں کہا لے کہ ایسی صرف پہلا حق کسے حق تک یعنی پڑھ لینے لیکن ناکدی سمجھیا اور ناکدیے دیتے عمل کیتا بلکہ ایسی کی کیتا ایسی قرآن مجید نو تاکان ہی زیند بڑھا دیتا یعنی خوبصورت قبر ویچ لپیٹ کے کاردی سب تو اچھی علماری ویچ راہ دیتا جتے حق بھی نہ پہنچے بڑی خوبصورت مثال دیندے ہوئے کہندے نے نافے نووے چہرنا دیاں نافاں دینا رکھو نافاں ناف ہیرن ڈیر کسطوری کسطوری ہے جی انتہائی خوشبودار انتہائی قیمتی انتہائی نایاب چیز ہیرن دے ناف بچوں نکل دیاں خدا دی قدرت بے کو کہندہ ہے نافاں کسطوری اگر ہیرن دی ناف بچی رہے گی دے کسے استعمال دیاں اور دے بارے کیا جاندہ ہے کہ چائنہ دا کوئی علاقہ ہے خودتاں وہ دے کالے ہیرن مشہورنے اور انہ دی ناف بچوں نکلن والی کسطوری پوری دنیاں بیچ سب تو زیادہ اہم اور اچھی سمجھی جاندی ہے زربند پیہ کول سرافاں دینا رکھو زربند یعنی سونا گولڈ سراف جیولر سونا کہندہ اگر جیولر کو پیہ رہے گا دے کسے کام دنے تلوار بھائی وچ نیام ہون دی اے بیکار تلوار اگر کہندہ نیام دے وچ رہے گی دے او دا کوئی فائدہ نہیں قرآن نو ہون وچ غلافاں دینا رکھو قرآن مجید بھی کہندہ اگر کھول کے پڑھیا جائے گا سمجھیا جائے گا عمل کیتا جائے گا تے او دا فائدہ ہے لہذا غلافاں جو پڑھ کے خودنوں پڑھنا اور عرضت عمل کرنا شروع کرو جو میں قرآن مجید دا دسیاں ہوں جی تھا لے حافظ قرآن نال شکوا کردے ہوئے کہہ رہے ہیں ایک کی شیر دی نظر میں جی یہ دا ٹائٹل ہے حافظ دیل نو صدہ فقیر رہی اے ہو صدر سکھ اے فقیر میرے دیل نو ہمیشہ اے ہوئی خواہش رہی صدر خواہش سکھ چاہت نو کہندے نے تڑپ نو کہندے نے پڑھیا بول قرآن توں سمجھیا لفظ نا ایک کہندہ ہے کاش حافظ اے حافظ میرے دیل بیچ ہمیشہ اے ہوئی صدر اور سکھ رہی کہ تو قرآن مجید کاش جس طرح حفظ کر لے آئے اس طرح انو سمجھ بھی لیندہ اور حافظ قرآن قرآن حفظ دے کار لیں دے لیکن اب سوچ دے گالے کے سمجھ ایک لفظ دی بھی نہیں ہوتی نا تے رسول مقبول نائی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نات دو ناتاں دے علاگ علاگ ایک ایک باندے لمحیاں ناتاں سی پہلا بیکھو جی او ہیرہ اے میں پتھر آن او سونا اے میں پارا نہیں ہیرہ اور سونا دونوں قیمتی داتاں ہیرہ پتھر قیمتی پتھر اور آم پتھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہیرہ نے اور میں پتھر آن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سونا نے اور میں مرکری یعنی پارے جیسا بھی نہیں وہ ہے نا پروبرب ہر چمک دی ہوئی شئے سونا نہیں ہوندی مرکری چمک دارتے ہوندہ ہے لیکن سونا نہیں ہوندہ میں دسو کے دا سہارہ ہاں اور دسو کے دا سہارہ نہیں میں دسو کے دا سہارہ ہاں میں کسے واسطے کچھ نہیں کر سکتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہے میریاں حمدہ ناتاں توں بہت اتا مقام محمد دا کہندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام میریاں حمدہ تے ناتاں توں بہت اچھا ہے پہ اپنے شیر سجانہ میں ویچ لکھ لکھ نام محمد دا کہندہ ہے میرا میری حمد اور میری نات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے واسطے جڑے الفاظ لکھنا ماں وہ صرف اپنے شیر سجار دی کوشش کرنا ماں بنیا جاتا رحمت دنیا لئی دنیا تے ظہور محمد دا نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا ہوتے ظہور پوری دنیا لئی رحمت دا بائیس بنیا کھینٹ گیا ہاں نیری ترتی تو عرشان تک نور محمد دا کھینٹ گیا پھیل گیا پوری درتی ہوتے جتھے ظلمت اور اہن نیرا سی اور عرشان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پھیل گیا آہ ہویا چرچہ جگ اندر جا دے نیڑے دور محمد دا پوری دنیا بیچ نیڑے دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد دے چرچے جدو ہوئے ہر کیتا بول خدا سچے کیتا منظور محمد دا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی کئی ہر گزوں سچ ثابت کیتا ڈٹھا بندار غریبہ نے ہر دم بھرپور محمد دا نیڑے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دارتے جڑا بھی آیا وہ چولیاں پر پر کے گیا پندار لنگر نوں کھانے نوں کہندے میں چھیکے دستور زمانے دے کلہ دستور محمد دا نیڑے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین مذہب جدو آ گیا انہیں پچھلے سارے دستور چھیک دیتے ختم کر دیتے ترک کر دیتے پھار دیتے ایتھو جی چوتھے پوائنٹ تو مولانا زفر علی خان نے ڈاکٹر فکیر صاحب دی اس کتاب نوں مسدس حالی نالک میں لائیا ہے مسدس حالی کی یہ بنیادی طور دے حالی نے قوم تے وطن دا انتہائی دردے دیلنا ذکر کر کے اپنی شائریتوں اس لائے قوم دا کام لے آئے حالی دی اے نظم جڑی ہے حالی دی اے مسدس جڑی ہے انہیں ستی دے مہی پہی قوم بیچ زندگی دی نمی روپ ہوں گیتی حالی نے مسلمانہ دیا اخلاقی دینی علمی عملی سیاسی تیزینی پستیاں دا ذکر کردے ہوئے اے دلکین کی تی کہ مسلمان قوم اپنا آپ بدلے مسدس حالی دی تخلیق دا محرک کون سی سر سید احمد خان یعنی سر سید احمد خان دے کینڈ دے حالی صاحب نے ایشاکار تخلیق کیتا سی اور سر سید احمد خان انہوں کس طرح ٹریبیوٹ پیش کردے نے بے شک میں اس مسدس حالی دا محرک کون یعنی تحریک دین والا ماں یعنی میرے کینڈ تے انہوں لکھی تے انہوں اپنے اونا چنگے کمہ ویچ میں اتنا ماں پہی جدو رب پوچھے گا تو دنیا تو کی لے آیا ہے تے میں آپ کھاں گا پہی حالی کونو مسدس لکھوا کے لیے آیا ماں پور کچھ نہیں یعنی سر سید احمد خان اپنے سارے کمہ ویچوں بہترین کم اس مسدس دی تخلیق دا محرک بڑھنا سمجھ دینے ڈاکٹر فکیر صاحب نے حالی دی مسدس طرح اپنی اس کتاب مواتے تو بھی ستی ہوئی قوم نو جگان دا کام لے آئے او باہمت انداز نال بے ہمتے لوکانو مایوس لوکانو حلہ شیری دیندے ہوئے کی کہندے نے کیوں ڈرنائیں بیخ کے اہمیں چلدے چکھڑ چلن دے کہندہ ہے کیوں ڈرنائیں ڈرن دی ضرورت نہیں اہمیں خام خواہ ڈرن دی ضرورت نہیں چلدے چکھڑ چکھڑ کہندے نے جی تفانی بارش نو یعنی ایسی بارش جدنا سخت تیز آندی بھی چال رہی ہوئے چلدے چکھڑ چلن دے چلن دے یعنی چلن دے چلدے یعنی چلتی ہوئی تیز آندیاں چلنے دو انہوں ویخ کے ڈرن دی لوڑ نئی بلکہ انہوں فیس کار پیکے توفانہ دے ہتھی انہوں فیس کارکے انہوں دے اگے سامنے آکے دل دے چاکے کھولن دے اپنے دل دے سارے ڈر دور کر تین شیر نے دے پہلا دوسرا ہے ازاد نظم دی فارم چے تیسرا ہے روبائی دی فارم بیچے تو انہوں جڑا ہے دے چو اچھا لگے وہ لکھ لینا لیکن میرا خیال ہے کہ ایک تو زیادہ ہے دے چو یاد کر لینا کیونکہ ڈائریکٹ اے ہوئی ٹاپے کو پیپر ویج پوچھتا ہے تو اس موضوع دے یعنی اے چوتھا پنجوہ چھوہا پوائنٹ جڑے نے اے ہوئی تو اڈا اصل پوکس ہونا چاہیے دیکھو ہے قومہ دی تقدیر مردان دی ہمت کہندہ ایک قومہ دی تقدیر صرف ہمت ہمتیں مردان ویج پوشید آئے کسے کام بلکار میرا نہ تیرا کہندہ میری اور تیری طاقت کسے کام نہیں پوری قوم اگر طاقت نال حمت نال لڑے گی تو پھر ہی وہ اپنی تقدیر بدل سکتی اے جنگل ہے پربت نے شہران دے دیرے خودتن چین تاتار میرا نہ تیرا خودتن چین تاتار علاقے نے جی جڑے یا تاتاری تو انہوں پتا ہے کس طرح سے حملہ ورد تھی انہوں نے فتح کیتے سی اوہ کہندہ ہے اصل ویج جنہاں حمت نال لگن نال ثابت قدمی نال کوشش کی تی انہوں نے جنگلہ ویچ اور پربتہ ویچ بھی شہران آل مقابلے کارکی اتھے اپنے دیرے جمالے یونیورسل ٹرٹ کی یا یونیورسل لا کی ہے قوت دے سیر تاج تے تخت پیری یعنی اگر تسی حمت کروگے طاقت وخاؤگے تو پھر قدرت دا دستور ہے کہ تسی تاج توڑے سیرتے سجے گا اور تخت توڑے پیران تھلے ہوئے گا کوئی راج دربار میرا نہ تیرا اور اگر کوئی بے حمت بے آلک بند آئے سست مایوس بند دے نے تے پھر وہ قدی بھی نہ تخت آسل کر سکتے نے نہ تاج حاصل کر سکتے نے بلکہ پھر اس طرح دیا قومہ جڑیانے وہ سرندر کر دے دیا نے اور محکوم بند کے ساری ساری زندگی گزار دے دیا گاؤن گانے سومز ہٹ دے ہٹ زیدنوں کہنے نہیں اتھے مراد ثابت قدمی مستقل مزاجی حیاتی زندگی گاؤن ہٹ دے جد حیاتی گاؤن لگ دیئے پکیر اے گاؤن دوسرا تو سنگ یعنی گانا کیا اندھا زندگی جیس پہ لے ثابت قدمی دے مستقل مزاجی دے زد دے یعنی کچھ کرن دے تھان لینا اس کے سمدھے گیت گانا شروع کر دیئے یعنی کچھ کر لین بارے ڈٹ جان دیئے تے کی ہوندہ ہے ہون بے آسی دی نیمی کاؤن لگ دیئے پکیر تے اے فکیر بے آسی یعنی مایوسی دی گردن خود با خود نیمی ہو جان دیئے تون گردن جوک جان دیئے ویخ کے بے تڑک حمد حوصلے دی زندگی کیا اندھا ہے حمد اور حوصلے دی زندگی ویخ کے نہ دھڑکی ویخ کے موت دے مو تے تریلی آن لگ دیئے فکیر اے فکیر موت دے مو تے بھی پسینا آ جان دا کی مطلب ہے کہ جس ویلے بندہ کو جی کرن دی تھان لگے تے پھر موت بھی ڈرن لگ پہن دیئے آلک تے آلکی دی نندیا آلک سست بندے نو کہندے نے اور آلکی سوری آلک سستی نو کہندے نے اور آلکی سست بندے نو کہندے نے اور نندیا مضمت نو کہندے نے یعنی ڈاکٹر فکیر سستی دی تے سست بندے دونا دی مضمت کردے ہوئے فرماندے نے ذرا اس بندے بیچ روبائی ٹائے بھی ہے ایدھے بیچ ذرا انہوں دا دوسری روبائی تے نہیں خیال جی دو شیر نے نظم وچوں ایدھے ہی تسی انہوں دی ٹون چیک کرو ایدھے ہی تسی ذرا لفظوں تے غور کرو کہ کس قطر ہو للکار کے مڑ ونگار آج ظالمانو ظلمنو للکار اٹھ کیے جی بے حمدے مایوز جدے ٹیریٹا بندے نے انہوں حلہ شیری دے کے اٹھان دی کوشش ونگار نا تے للکار نا ایدھے مطلب کی ہوندہ ہے اگلے بندے نو میدانے جانگ ویچ چیلنج دینا انوائٹ کرنا لڑن بستے مڑ ونگار آج ظالمانو ظلمنو للکار اٹھ کہ اے بندے ظلم تے ظالمان دے خلاف اٹھ میدان ویچ تلوار لے کے نکل جا کھیڑ ویچ دنیا دی پھر آئیے تیری واروٹ دنیا ویچ تنو اپنی کھیل وخاندہ موقع مل رہے ہیں بیٹس مین جس پہ لے بلہ لے کے گرونڈ ویچ اتر دائے تو وہ دے پوری قوم دی نظر ہوندی ایسے ڈاکٹر فکیر صاحب اے ہوئی کہہ رہے ہیں کہ تنو کلوار لے کے میدانے جانگ جو اتر گیا ہیں ہن تو اپنا غیر ممولی کارنامہ وخا پوری قوم دی نظر تیرے والے ادھم دے توفان ویچ آلک دی بیڑی بوڑ کے ادھم یعنی حمد کے توفان میں آلک یعنی سستی دی کشتی نو ڈبو دے مقصد کی یہ کہ اپنے سستی ختم کر دے آ کھلو دنیا دے موڑے نال موڑا جوڑ کے کہندہ ہے دنیا دے موڑے نال موڑا جوڑ کے کھلوے گا سٹینڈ کرے گا سی پھر تو سربائب کر سکے گا نیکس جی وہ لڑن واسطے مقابلے واسطے دلیری اور بہادری دے نال نال جذبہ اے ایمانی نو بھی ضروری سمجھ دینے پکا نہیں پیراندہ دلیر جیڑا کرنا اوش نے سیس نسار کی یہ دلویچ جیدے ایمان فکیر نا ہی او دے ہاتھ ویچ پھڑی تلوار کی پکا نہیں پیراندہ دلیر جیڑا پکا نہیں پیراندہ پکا ہونا جی ثابت قدم ہونا جڑا بندہ ثابت قدم نہیں دلیر یعنی بہادر نہیں اوہ ہرگز سیس نسار سر قربان سیس سر قربان نہیں کر سکتا دلویچ جیدے ایمان فکیر نہیں ہے فکیر جیدے دلویچ ایمان دی طاقت نہیں اوہ جنہی مرضی ہاتھ ویچ تلوار کھڑی رکھے اوہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا اسی ویخلب ہو انڈین فوج دے پاکستانی فوج ویچ لڑن دا دو جنبہ ہے اوہ دی صرف ایمانی قوبت دا فرقے تیسرا شیر اوہ ویری آ پے آلک دا اوہ کھاندہ ہے تیرا جھل کوئی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہہ رہنے کہ اللہ تعالیٰ تے خود آلک یعنی سستی دا بہت وڈا ویری ہے دشمن ہے اوہ کھاندہ ہے تیرا جھل کوئی کہندہ انہیں تیرا کوئی جھل انہیں تیرا کوئی چلاپن انہیں کوئی تیرا بانا برداشت نہیں کرنا اللہ نے انہا آکھ کو جھ آل کیا اس نئیوں سننی گال کوئی اے آلکی بندے اے سست بندے اللہ تعالیٰ کے گلہ نہ کر شکوانا کر انہیں تیری کوئی گال نہیں سننی کیوں نہیں سننی کیونکہ وہ سستی نو خود پسند نہیں کرتا انہیں قرآن چیز فرماندہ ہے کہ بندہ جنہی کوشش کرتا ہے میں انہوں اوہ دے مطابق دینا ماں اسی جو بیکیا میاں ماں مضبخش تی جڑی سیفل ملوک اوہ دے بیچ بھی آدموں ہیں مدہ درسی جو شیر بیچ دسیا گیا ہے اسے طرح نظم سیمونیر نے آزی دی کوج کرو یعنی اللہ تعالیٰ اتھے بیٹھا تو اڈیوازتے کوج نہیں کرے گا جو تک تسی خود ہاتھ نہیں ہلاوگے با مقصد شائری اے جی ترکیبسان تحریک انیس سو چھتی ویچ ہندوستان ویچ چائیسی ایتا کیسی سلوگن کیسی ایتا نعرہ کیسی ایسا ادب تخلیق کیتا جائے جیدے ویچ لوکہ دے مسائل ہائی لائٹ کیتے جانے یعنی پیار محبت ظلف و روکسار گلو گل بل بل دیا گلان دی بجائے ایسا ادب تخلیق کیتا جائے جیدے جی لوکہ دے مسائل پیش کیتے جانے ڈاکٹر فقیر صاحب ترکیبسان سوچ دی نمائندگی کر دے یا او دا میسج یا تبلیغ کر دے کہنے دے نے کہ اے شائر گلو گل بل بل دے راگ الاپنے بند کر دے تبلے دے ستاراں دیاں تلواراں بناہا کے ستار دیاں باریک تاراں ورگیاں تلواراں دیاں تاراں بناہا لے اور تلواراں لے کے میدانے جان کے بیچ اتر جا لاغ لینے شورتان دے چھاٹ دے ہون لاغیہا لاغی کہنے دے نے اس بندے نوں جڑا پیسے لے کے پرفارمنس دے دے راغ پھلا بل بلان دے بند کر دے راغیہا راغیہ یعنی سنگر سنگر نوں کہہ رہے نے راغ گانوالے نوں کہہ رہے نے کہ اے پھلا بل بلان دے راغ گانوالے جس طرح تسی ویکھو فارسی ٹریڈیشن ہے اردو غزل بیچے پیار محبت اور روسو اے دیڑی دوسری محبوب دے ظلپ اور اخصار دے اس کے سمدھی ہیں فضولیات پر یاں ہوئی یعنی ساریاں ہو کہہ رہے نے کہ اچھڑ دے ہو کی کرو پانے تبلے ہون ستاراں دائیں تلواراں بنا تبلے توڑ دے تس ستاراں دے ستار تبلہ تس ستار دونوں میوزیکل انسٹرومنٹس نے انہ دیاں تلواراں بنا لیا ہے تھاپ نہ دے زربلا تھاپ تبلے دے اتھے جڑا بجایا جاندہ انہوں تبلے دی تھاپ کہہ دے نے زربلا یعنی تلواراں دی زربلا دوسرا دی آزاد نظم دی فارم جو بلکل سیم ایک کو ہی گال لے او دے جو نیو انداز اختیار گیتا ہے دے جا ہے ازرا سدھی سادھی نظمیں ازاد نظم دی فارمیں ستیا شائرہ جاگ تیرے ساتھی پکھے پانے تیرے جوٹ غریب تیرے ستیاں اینہ دینے سونگے لیک نصیب بلگے تتے کرم اینہ دے سڑے اینہ دے پاگ ستیا شائرہ جاگ جی شائر نو دی زمہ داری یاد کرواندے ہوئی کہہ رہے نے کہ تیرے ساتھی تیرے رشتے دار تیرے دوستہ باب ملے دار تیرے علاقے دے لوگ تیرے ملک دے لوگ تیرے قوم دے لوگ پکھے پانے نے پوکھ دا شکار نے مسائل دا شکار نے تیرے جوٹ غریب نے تیرے ستیاں اگر کہتا تو اپنے زمہ داری نہ نبائی یعنی شائر کی کردہ ہے تخلیقار کی کردہ ہے لوکہ دے مسائل دے محسوس کردہ ہے انہوں نے اپنے عدب دے ذریعے اپنے مطلب لوکہ تک پھونچاندہ ہے ارباب افتیار تک پھونچاندہ ہے انہوں لوکہ تک پھونچاندہ ہے جڑے ذمہ بار ہوندے نے جڑے انہوں نے مسائل دوں حل کر سکتے ہر بندہ اپنی آواز ارباب افتیار تک نہیں پھونچاندہ سکتا سو اے شائر دے ذمہ داری ہے کہ وہ غفلت دے نین تو جاگے وہ گلو بلبل دے کسے بیان کرنے تو بار نکلے وہ شائری بیچ محبوب دیا زلفان دیا تاریف اکھان دی تاریف کرنا چھڑے لوکہ دے مسائل بیان کرے اینج نہ ہوئے کہ اس ہوتا رہ جائے تے لوکہ دے بھی لیک اور نصیب سو جان بل گئے تتے کرم انا دے سڑے انا دے پاگ اگر تو انا دے تتے کرم کہنے نے جی تتے بیچارے کرم ڈیڈز نو کہنے دے کہ انا پیچاریاں دے جڑے جینین کامنے جڑی یہاں بیسک نیڈز نے اگر تو بیان نہ کیتیا تے انا تک نہیں پہنچن گیا اور انا دے قسمت سڑے انا دے پاگ انا دے قسمت سڑ جائے گی یعنی شائر نو شائر دی زمہ داری یاد کران دے ہوئے کہہ رہے نے کہ انا لوکہ دے مسائل دا مدعوہ کر ناممکن دا حصول بڑا خوبصورت جی مجبور ہو کے چلنا مجبوریاں نو بیخ امپوسیبل دنیا ویچ کوئی شاہ نہیں ایسی ایم ہو ہوئی میاں ماں مدبخش والا از محمد دی داستان سیفل ملوک تسی لیکچر سنیا ہوئے گا مجبور ہو کے چل نا مجبوریاں نو بیخ کیا اندار نا مجبور ہونا دی ضرورت دے اور نا ہی مجبوریاں تو ڈار کے بیٹھن دی ضرورت دے رہیا یعنی مسافرہ تو منزلان دیاں نا دوریاں نو بیخ اے مسافر تیرے سامنے منزل دی دوری ہرگز تیرے واسطے پریشان کو نہیں ہونی چاہیدی شروع کر دے تو قدرت دا دستورے کے منزل خود با خود تیرے وال آ جائے گی بند سکتے بلال نے حبشی بھی مورکہ اے نادان بندے حضرت بلال حبشی جیسے ایک عام حبشی جیسے حضرت بلال دا رتبہ حاصل کر سکتے نے مورک نادان حبشی قومہ سفید گوریاں نہ بھوریاں نو بیر کیا اندار لازمی نہیں کہ ویسٹرن جڑیاں قومہ نے مغربی قومہ گوریاں گوریاں قومہ سفید قومہ گوریاں تو مراد جڑے برے صغیر دے لوگ نے کیا اندار لازمی نہیں کہ اے ہوئی کوئی کارنام میں انجام دین گے بلکہ حبشی ورگے کالے حبشی ورگے بھی حضرت بلال دا درجہ حاصل کر سکتے نے روٹی جمع دی بیچ بھی ہے زورے ہیدری نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے بیچ جڑے اناج سی اے جو اور باجرہ وغیرہ اے والی روٹی استعمال ہوندی سی گندم نہیں سی ہے آئی کالتے ہوں تھے ہر سہولت موجود ہے لیکن اوہ دو نہیں سی لیکن اس لے بھی لوکہ نے جو آن دیا روٹیاں تھا کہ بھی غیر معمولی کارنامے انجام دیتے حضرت علی دی بہادری تو اڈی سامنے ہوئے کنکاں دے تو پرونٹھے آنا چوری آنو بھی ہے ایک کمپیریزن دیتا ہوں ارب دی تر دی پانی نہیں سی کاشتکاری نہیں سی گندم نہیں سی ایتھے پانی دی فراوانی سی گندم سی کاشتکاری سی ایتھے دے کنکاں اور پرونٹھے ساڑھے لوگ ادھا پورا پریہا پی آئے داستانہ پریہا پیہاں نے سو کہندہ ضروری نہیں کہ کنکاں دے پرونٹھے دے چوریاں تھا کہ یہ کوئی وڈا کا من جام دیتا جا سکتا ہے کہندہ جوان دی روٹین آلو بھی لوگ کار ہائے نمائن انجام دیتے ہیں برن دی بوٹس بڑا خوبصورت جی تارک بن زیاد اپنی نویت دا پوری تاریخ ویچ واحد واقعہ خودے حکمتیں عملی کیسی ہو ہوئی حکمتیں عملی پوری بند ویچ بیان ہوئی ہے ساڑھ دا اندلس دے کنڈے ویخ بیڑا اپنا کہندہ ویخو کی کیتا دریائے اندلس دے کنارے اپنا بیڑا اپنی فوج دا بیڑا کشتیاں ساڑھ دیتی ہیں آکھیا تارک نو یارا ٹانگ وصن دا ہے اے اوہے نال دے سپائی جڑے نے یعنی اوہ کیسا سپا سالار سی کیوں انہوں سپائی بھی ہو دیا سکمتیں عملی تو پریشان ہو کے انہوں کہہ رہے نے ٹانگ وصن دا ہے کہندہ اے کوئی طریقہ ہے اے کوئی زندہ رہن دا یا جنگ لڑن دا کوئی طریقہ ہے ترک اس باباں دا آندے نے شریعت دا گناہ فوراں مذہبی بلیک میلنگ آندے نے یعنی کہندے نے کہ شریعت دے مطابق دے اپنا اسباب یا وسیلہ اپنے حتی ترک کرنا یعنی کشتیاں اپنے حتی ساڑ دینا تے سخت گناہ ہے ہے جواب اے دا کوئی دس وقت دسندہ ہے کہندہ اے اسی اگیے تاں چلا گے پہلے تو اس گالدی جسٹیفکیشن دے وضاحت دے اے دا جواب دے کہ تُو اے کیوں کیتا تارک بن زیاد تیغ دے قبضے دے تارک حت حسدہ بولیا تیغ تلوار دے قبضہ یعنی تلوار ہاتھ ویج پھڑ کے لہراندہ ہویا بولیا ترک نہیں اسباب دا ہے ترک نسندہ ہے کہندہ میں اپنا وسیلہ ترک نہیں کیتا صرف نسندہ ایک طریقہ کار ختم کیتا ہے یعنی میری فوج نو پتہ ہوئے گا کہ ایسی واپس نہیں نا سکتے تیغ ثابت قدمی نہ لڑے گی اور یقینی طورت پتہ حاصل کرے گی اور اوہ دیا حکمت عملی کام آئی اور تاریخ ویج اپنی نویت دا ہے واحد واقعہ بڑ گیا جہاد دی ہمی یہ جی بڑا خوبصورت سا ڈا جو اسلام ویج جہاد دا کنسپٹ ہے اے بھی اسی طرح یہ کوئی دو مطلب دو دو شیران دینے دو دو مصرین دے ایک الگ الگ شیر ہے اے دو لکھ لینا اے دو لکھ لینا یا آخری دو کم بے موت اوہ دے ارادیاں توں زندہ مرن دے جنہ رواج رکھے کہندہ اوہ دے ارادیاں توں موت بھی ڈر دیئے جڑے زندہ رہن دی یعنی یہ تھے سین سے دیا ہے وہے کہ شہید بارے ہوئے نا کہ وہ مردہ نہیں زندہ رہن دا ہے کہندہ دے جنہ دا ارادہ اس طرح دا ہوئے کہ مر کے بھی انہ نے ہمیشہ زندہ رہن ہے کہندہ دے لوکھاں توں کہندہ موت بھی ڈر دی وارے سیر جنہ مردہ اگاں ہو کے دنیا اوہ دے سیران تے تاج رکھے کہندہ جنہ لوکھاں نے اگے وعد گے کوئی کارہائے نمائیہ انجام دیتے نے دنیا اوہ دے سیران تے تاج سجام دی کیتا عمر عثمان تے علی اے ہو کیتا اے ہو حسین منصور اے ہو کہندہ حضرت عمر عثمان علی حسین منصور حلاج سب نے اے ہوئی کچھ کیتا کی دے کے جہان جہان ویہاج لینے ویہاج کہندہ نے جہان دے کے جہان کما لینے یعنی جان تے آنی جانی شہ ہے سب نے مرنا ہے لیکن اگر کسے کاس دے دا ہے بندہ جان دے تے پھر وہ مردہ نہیں ہمیشہ زندہ رہندہ ہے ساڑے جدہ ریا دستور اے ہا کہندہ ساڑے جدہ پشت دا نسلان دا اے ہوئی دستور اور طریقہ کا ریا ہے زندہ جاگتے نے جات تک مرد مومن رہے گا وچ جہان جہاد زندہ کہندہ جو تک دنیا تے مرد مومن زندہ نے جہاد بھی زندہ رہے گا نہیں کوئی خوف نمرود تے ثانیہ دا ہے خلیل دی اجے اولاد زندہ ان نمرود تے خلیل دی تلمیل ہے کے آیا ہے جس طرح حضرت ابراہیم خلیل نے نمرود نال مقابلہ کیتا کہندہ اگر نمرود نے تے حضرت خلیل دی اولاد بھی حالے زندہ ہے انہاں کدھی فقیر نہ غازیاں تو کوئی میدان جہاد دا سکھنا ہے سکھنا خالی کہندہ اے فقیر کدھی بھی میدان جہاد غازیاں تو اور شہیدان تو خالی نہیں ہو سکتا چندہ کھلا اسلام دا رکھے آئے چندہ کھلا اسلام دا رکھنا ہے کھلا یعنی لہرانا تے کھلا یعنی سر بلاند کہندہ اے کہ اسی ہمیشہ اسلام دا چندہ لہراندے رہاں گے اور ہمیشہ اسلام دا چندہ سر بلاندے رکھاں گے پجابی زبان نڑ پیار جی بڑا خوبصورت ہے ضرور ہے نو پڑھ لینا سارے نو انیس سو سنتالی ویچ جس لئے پاکستان پڑھے آئے تے اس تو پہلے اورینٹل کالج پجاب یونیورسٹی ویچ شوبہ سنسکرت ہندی بنگالی پنجابی قائم سی چلو ڈوین تو بات سنسکرت ہندی بند کرنا تے سمجھ آنڈا ہے لیکن ہے ہرگز سمجھ نہیں آنڈی کہ پنجابی کیوں بند کر دیتا گیا پنجابی ایم ای بھی پنجابی ڈپارٹمنٹ بھی بند کر دیتا گیا جڑا دوبارہ انیس سو اکتر ویچ شروع ہویا اور اکل لے ڈاکٹر فکیر صاحب دیا کوش شانسی جنہاں نے اس پہلے دے موجودہ وائس چانسلر صاحب دے کول با رہا جا کے اور آخر بھی جس لے آرڈرز لے سی تے باقاعدہ ترنا دے کے بیہ گئے کہ جس پہ لے انیس سو اکتر جس پہ لے ایم ای پجابی شروع کرندے آرڈرز جاری کیتے جانگے میں پھر ترنا ختم کر کے جاں مانگا ٹھیک ہے جی دوزار تیرہ ویچ وائس چانسلر نے ڈاکٹر فکیر صاحب دیا اینا خدمات تھی وجہ تو انہوں اعزازی پی ایش ڈی دی دی ڈگری نوازی اور نالی ڈاکٹر فکیر ریسرچ چیئر بھی قائم کار دیتی جڑی اوری انٹل کالج بے چھے ڈاکٹر فکیر چیئر دے سب تو پہلے ہونا دے دو ترے جناب جنید اکرم صاحب نے کام کیتا جنہ نے نشائریز آنیلسز بھی کیتا جنید اکرم او ہوئی ہے جڑا سویل احمد عزیزی حسبحال بے چاندہ ہے او دا پائی ہے حسبحال والا جنید نہیں اوہ ہو رہے اوہ دے بچوں جڑا عزیزی ہے سویل احمد ہے جنید اکرم ہے دونوں سگے پائی ہے اسی ویکیا ہوئے گا کہ ڈاکٹر فکیر آلے جڑے جینز نے جڑا سیمونہ بیچ بھی ہے اوہ عزیزی جڑا ہے پنجابی زبان دی باقالت کرتا نظر آندا ہے یہ نظر پنجابی رانی پنجابی زبان بارے پنجابی رانی اور پنجابی لینگویج نو کہہ رہے بول زرہ کوئی بول بول لیے بول زرہ کوئی بول درمیان والا لفظ بول لیے اے پنجابی زبان زرہ کوئی بول سنا زرہ کوئی گل بات سنا روپ تیرے دی ڈول سوہانی ڈول کہتے ہیں لکنو کہندہ ہے تیری لک تیری شکل بہت خوبصورت سوہانی ہے یعنی تُو بہت خوبصورت زبان ہو تُو سندر پنجابی رانی کہندہ ہے تُو بہت خوبصورت پنجابی رانی ہے جی روپ درے دی ڈھول سے ہانی یعنی تُو بہت خوبصورت ہے تُو سندر پنجابی رانی تُو پنجابی رانی خوبصورت دیش پنجاب میرے دی ہانی جنہ میرا دیش پنجاب پرانا ہے انہی تُو پرانی ہے ہانی ایج فیلو تُو سمید ہے ڈھول لوگ گیدنے لوگ ناچنے بولیے بول زرہ کوئی بول دوسرا بول بے خلو اگر آسان لگے دیکھو یہ لیکھ لینا تیرے بول فرید سنائے یعنی بابا فرید نے تنوں ذریعہ اظہار بنایا باہو حیدر تُو بھرمائے حضرت سلطان باہو تیلی حیدر ملتانی نو تُو لکھن وال مائل کیتا بھرمائے یعنی مائل کیتا بلہ حاشم تیرے جائے بلے شاہ اور حاشم شاہ جیسا پوئیٹ تیرا قیدہ کیتا ہویا ہے وارث تیرے کول پوارث شاہ جیسا عظیم شاہ پنجابی بولیے بول ذرا کوئی بول یعنی پنجابی زبان دی شان ہونا بیان کی اگر پھر دیس پنجاب دے لوکانا ذکر کرتے ہوئے اجے باقی نے پنجابی اجے پنجاب باقی کہندے حال پنجابی اور پنجاب باقی اجے باقی نے تلوارا اینا دی آپ باقی تلوارا باقی نے اور آپ کہندے نے تلوار دی چمکنو تلوار دی تار اجے ظلمہ اے نا کولوں پہ نا آئی موت مرنا ہے کہندہ یہ نی پنجاب دے پنجابی اور دیس پنجاب زندہ حالے لوگ اجے تو در دے رہنگے اجے نا چینا تلوارا دییا تاراندے کرنا اسی بیغلو کے پنجابی قوم پنجاب بھی کنے انویڈرز حملہ ور آئے لیکن اس ظلم ستم دے باوجود پھر بھی پنجاب اور پنجابی آج تک باقی نے کی کہ پنجابی زبان نو سرکاری سرپرستی حاصل نہیں سیاسی ایشوز نے مفادات میں کال نو جدو انو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی تے پنجابی زبان دنیا دییاں پڑییاں تو بانانال سٹینڈ کرے گی انو بھی پنجابی سپیکنگ لوگ یارما نمبر یعنی یارمی ورڈی ورڈ لینگویجے بولے جاندے فلسپہ شہادت حضرت امام حسین دا فلسپہ شہادت لمبی نظمیں امتحان نہ آئے دا اور پڑی خوبصورت ہے انہاں مثال ہے جتی ہے کہ اگر حضرت امام حسین انجیسیاں اللہ تعالی دیا مقرب ہستیاں نواسہ رسول کولوں امتحان لے سکتا ہے میری تو اڈی کوئی ہوگا انہاں فکر کیتا جمیں آقبت دا تمیں آقبت دا سی فکر کری ہے حضرت امام حسین اور نائی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آلے بیعت سارے جڑے نے انہاں جس طرح آقبت دا فکر کیتا سانو چاہیدہ کہ اسی بھی اپنی آخرت دی اس طرح فکر کری ہے کیتا نیزے دی نوکتے ذکر ہونا اسی نیزے دی نوکتے ذکر کری ہے جنہ مان انہاں خدا دا سی جس طرح انہاں نے نیزے دی نوکتے بھی قرآن مجید پڑھے سانو چاہیدہ اسی بھی انہاں کری ہے کیوں اس طرح کری ہے کیوں کہ جنہ مان انہاں اللہ تعالیٰ تی سی نئی فکیر ہونا دلی مان ساڑھا یعنی وہ نباسہ رسول سی رابطہ لگے جو دعا مگ دے وہ پوری ہو سکتی سی لیکن انہوں نے اس شہادت نو مطلب افضل سمجھے کیا اندھا ساڑھا اس طرح دا مقام نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ لیا انہوں نے سی امتیان انہوں نے انہوں نے امتیان ویج پا سکتا ہے کیا انہوں نے لے گا وہ امتیان ساڑھا تو انہوں نے کس طرح معاف کرے گا دنیا دی بے سباتی جی بڑا خوبصورت ہے ویسے ڈائریکٹ ازمو امتہ درستے دیج نہیں ہے لیکن نظم بڑی اچھی سی ڈائٹل کر اگر وہ کتاب دے موضوعات پوچھ لے تو دی جسی لیکس ہے وہ ویسے اسکیپ کرتے ہیں گھر کر وہ جو دسنٹ تیریاں جتھے ہوگی سر ہاتھ دہ اشارہ کر کے کہ وہ ویک ہو جڑی یہاں تیریاں نظر آ رہے ہیں یعنی کبران ویران کبران جتھے سر ہوگی ہوئی سار کے اندے نے سرکنڈے ویرانے بے چھوک دے نے کار کار کر دے ہو بندی ہو اے جیس لیکار دے یہ بندہ ساری زندگی کار کوٹھی محل میناریا دے چکر بچ ضائع کر دیں دا لیکن اصل کار ہوگا وہ ہوئی کبر ہے قائد اعظم لہی نظم بڑی خوبصورت ہے جی قائد اعظم صاحب گجرہ والا بچ 1946 بچ آئے سی دا ڈاکٹر فکیر صاحب نے انہا نو کلمی معاونت تے کار ہی رہے سی یعنی تحریک بچ کلم دے ذریعہ حصہ پا رہے سی لیکن مالی معاونت اس طرح کی تھی کہ نہ چندے ویچو اپنی کار دیاں استعمال والی کار دیاں چاہبیاں قائد اعظم نو دے دیتی ہیں قائد اعظم نو ٹریبیوٹ پیش کر دے ہوئی لکھ دے نے باغتو آپ اگائے جیڑے بیجے آپ پے آئے جیڑے کہ اندھر جیڑے باغ تُو اپنے ہتھا نال اگائے سی کاشت کیتے سی بیجے یعنی آپ پاشی کیتے سی بیجے سی کاشت کیتے سی پی آئے یعنی آپ پاشی کیتے سی پانی لائے سی آپ تُو ہتھیں لائے جیڑے پھول نے او کرمائے بابا تیری یاد ستائے بابا ایک بند کفی کہ جیڑے تُو اپنے ہتھ نال پھول لائے سی باغ لائے سی گلشن لائے سی اے کا تردو بات دی نظم جے اوہ پھولا جے مرجہ آگئے کملا آگئے قرما آگئے تیری یاد ستائے بابا تاندی ہے جا دے حمد تیری جس پہ لیسی مایوس ہو جانے ہیں آوے تیری یاد با تیری تیری یاد نہ دیئے آپ کا مائی دولت تیری کہ تُو جڑا ملک حاصل کیتا جا دے کوئی ساد چرائے بابا ساد چور نہیں جی چور دے تو چرانا ہی ہوندہ ہے ساد چرائے یعنی ملک حاصل کر کے تُو جنہا ہتھاں ویج دے گیا اے دی باگ دور انہ نے جس لئے اوہ ہوئی اے دی لوٹ مار کر دینے جس طرح آج 75 75 سال گزر گئے پاکستان نوں ایک بھی چائدہ وہ کمران نہیں مل سکیا کہنے دا ہے آپ تیری کمائی ہوئی دولت حاصل کیتا ہویا ملک جنہا ہتھاں ویج تُو دیئے گیا ہے اوہ جس لئے برا حال کر دینے تے کی ہوندہ ہے تیری یاد ستائے بابا تیرے ورگے لیڈر واسطے دل اداس ہوندہ ہے پنجابی گبروان ہو اللہ شیری پاکستان بڑھن تو بات جڑے نمے نمے چیلنجز در پیش سی کافی سارے چیلنجز سی مالی حوالے نال مطلب ریابلیٹیشن دے حوالے نال ہورسو مسائل تھی وہ سارے اندھا علامتی طور تے منڈا یعنی پنجاب دے منڈے دے طور تے وہ ایک سیمبولک درس دے رہے نے اجے تیرے والے ویندے نے پہ جنگل پربت تھل منڈے اے منڈے اے نوجوان اے پنجابی نوجوان حالے تنوں بہت وڑے وڑے چیلنجز در پیش نے یعنی تھل سہرا پربت پہاڑ اور جنگل تیرے والے بیخ رہے نے یعنی نا تو مراد کیے تنوں وڑے وڑے ذمہ داریاں نے تیرے تے وڑے وڑے چیلنجز تنوں در پیش نے سینے دھرتی دے تے وگنے اجے تیرے نے حال مونڈے آ اے نوجوان مونڈے حالے اس دھرتی نوں اس دھرتی دے سینے نوں تیرے حال دی ضرورت ہے کی مطلب ہے تیرے خون دی تیری قربانی دی ضرورت ہے اجے تُو خوبے آزادی دے خوبہ ہیں گال گال مونڈے آ حالے تُو آزادی دی دلدل ویش گلے تاک دھسیا ہویا ہے یعنی کی مطلب ہے کہ ملک دے مل گئے آزادی دے مل گئی لیکن چیلنجز بہت زیادہ نہیں کڑی عمر دی ٹورے ترکھی برا گوانا پال مونڈے آ زندگی دی گھڑی وقت بڑا تیزی نال ترکھیا تیزی نال ٹور رہے آئے ایک پل ضائع کرنا بھی برا ہے دیش ترے دی لوڑنا لگا کس کم تیرا بال مونڈے آ بال جوانی طاقت حمد کہندہ اگر تیری جوانی تیری طاقت اور حمد تیرے دیش دے کامن نہ آئی تے پھر کہندہ ہے تا کوئی فائدہ نہیں ملیا جولیا کلام جی اور مقدی کا پڑھ لینا اور اخیر بیچ جس لئے کاردیاں چابیاں پیش کیتی ہیں سی تیرے قائد عظم صاحب دی ورڈیں گے نوازتے ویلڈن فقیر یو آر مینڈی کینٹ بائی نیم کہ تُو نا دا فقیر ہے مینڈی کینٹ فقیر بٹ رچ بائی ہارٹ لیکن دیل دا بہت امیرے آئی ریمیمبر مائے سویر گریٹ فول فور دس انویلیویبل ڈونیشن میں دے رہی ہے چندہ ڈونیشن ہمیشہ یاد رکھاں گا کیکے جی سٹوڈنٹس تینک یو نیکسٹ اسی غزل والے ٹاپک دو پڑھا گے پیر پزل کچھ راتی دے رہو شیخ اللہ حافظ